ناظرین اکرام ویلکم بیک آفٹر دی بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سید راہِ لباس صاحب کے ساتھ لیول ون مکمل کر لیا تھا اب یہ سفر جاتا ہے اپنے دوسرے پڑاؤں کی طرف لیول ٹو میں آئیے شروع کرتے ہیں اس سفر کو چھتا سوال آپ کے کمپیڈر سکرین پر کس سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دفعہ آیا ہے اے سورہ یاسین ڈی سورہ رحمان سی سورہ نمل یا ڈی سورہ ناس اس آیت سے آپ واقف ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اکثر یہ سورے کی سٹارٹ میں آتی ہے ہے کہ نہیں ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کے بیچ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے کمپیڈر جاننا چاہتا ہے وہ سورہ کون سا ہے بی سورہ رحمان آپ کے حساب سے بی سورہ رحمان جی آپ کو مکمل یقین ہے جی آپ نے پڑھایا سورہ رحمان سورہ رحمان وہ والا سورہ ہے جس میں وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعی آلہ ربکما تکذبان بار بار آتی ہے کیا اس کے اندر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیا ہے لائف لائن لائف لائن استعمال کرنا چاہتے ہو کونسی لائف لائن استعمال کرنا چاہو گے آپ کے آزابی دو لائف لائن محفوظ ہے ایک ہے فلپ اس سوال کوئی پلٹ دے یا دوسرا ہے ڈبل فریز یعنی ہم دو آپشنز کو محفوظ کر لے ڈبل فریز ڈبل فریز کرنا چاہو گے یعنی آپ کو شاید دو آپشنز کے بیچ میں شک ہے جی اوکے تو بتائیے کون سے دو آپشنز کو ہم ڈبل فریز کر لیں سور ناز سور ناز سور رحمان سور ناز اور سور رحمان سور ناز قرآن کا آخری سورہ ہے جی چھے آیت کا چھوڑا سا سورہ ہے شروع میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن کیا اس کے بیچ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ جان چکے ہو کہ اس کا جواب بہت آسان ہے لیکن یہ ہارٹ سیٹ کچھ ایسی ہی پریشانی کی جگہ ہے جہاں یاد کی ہوئے سوال بھی بھول جاتے ہیں اسی لئے تو کمپیٹر لائف لائن رکھتا ہے آئیے پوچھتے سید راہل عباس صاحب سے کہ کون سے دو آپشن کو وہ ٹبل فریز کرنا چاہیں گے دو آپشن میں وہ ہٹانا ہے وہ ہے سور ناز اور سور رحمان دو ہٹانا ہے نہیں آپ کو دو کون سے محفوظ کرنا ہے وہ آپ بول دیجئے سور یاسین سور نمل اچھا ابھی آپ چاہتے ہو سور یاسین اور سور نمل کو محفوظ کریں جی اوکے کمپیٹر پلیز دبل فریز کا استعمال کرتے ہوئے دو آپشنز اے سور یاسین سی سور نمل کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں سور یاسین غلط جواب تھا صحیح جواب ہے سی سور نمل سور نمل is the right answer تو آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ لائف لائن کو استعمال کر کے شو میں باقی ہو آپ کو سور رحمان آپ نے سیلک کیا تھا سور رحمان میں نہیں آتا سور نمل کے اندر جو قرآن مجید کیا ستائیسوہ سورہ ہے اس کے اندر ایک ذکر ہے جناب سلیمان کا کہ جناب سلیمان نے جناب بلکیز کو ایک خط لکھا اور اس خط کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور اس طرح سے اس سورے کے اندر دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ready جی اتمنان سے بلکل جی آگے بڑے جی اوکے کمپیڈر پلیز ساتھ و سوال پیش کرے اس تلچس سے سفر میں آپ کے سامنے ایک تصویر ہے مسجد کی یہ مسجد زمکران ہے آپ کو بتانا ہے یہ مسجد زمکران کس جگہ پر ہے اے مدینہ میں بی مکہ میں سی کربلا میں یا ڈی ایران میں آپ نے دیکھی کبھی مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد ہے بہت ہی بڑی مسجد ہے مسجد زمکران ڈی ایران میں ڈی ایران میں آپ گئے ہو کبھی ایران نہیں گئے ہو اوکے اوکے کمپیڈر پلیز ڈی ایران کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں ڈی ایران آپ کبھی گئے نہیں تو پھر آپ کو کیسے بتا تھا پڑھا ہے سنائے آپ کے کزنز گئے ہیں تو آئیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو ہم کو ہمارے تمام ناظرین کو بلکہ تمام مومنین کو اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے الہی آمین آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں آٹھوے سوال کی طرف بڑھتے ہیں آٹھوے سوال آپ کے کمپیڈر سکرین پر ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ایک آوڈیو بسم اللہ آپ کو بڑھانا ہے بیڈی کمپیڈر پلیز پلی دی آوڈیو آپ کے اپشنز ہیں اے دعائے احد بی دعائے فرج سی دعائے القما یا ڈی دعائے ندبہ ڈی دعائے ندبہ تو آپ کے حساب سے یہ جو فکریں پڑے گئے تھے یہ دعائے ندبہ کے فکریں ہیں بولیے ہاں ڈی دعائے ندبہ شور ڈی دعائے ندبہ جی محفوظ کر لیں جی آپ کے پاس ابھی بھی ایک لائف لائن موجود ہے ڈی دعائے احد ڈی دعائے احد شور جی محفوظ کر لیں جی دعائے احد وہ دعا جس کی تعقید کی گئی ہے کہ ہر روح صبح کی نماز کے بعد پڑی جائے جی آپ کے حساب سے اس میں یہ فکریں ہیں الہی اعظم البلاہ وبریہ القفل اوکے تو آپ کے حساب سے دعائے احد ہے پہلے آپ نے کہا تھا دعائے ندبہ اب آپ کہہ رہے ہو دعائے احد میں کسے محفوظ کروں دعائے احد شور جی آپ دعائے ندبہ مسلسل پڑھتے ہو جی نہیں کیا آپ دعائے احد ریگلرلی پڑھتے ہو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سے پڑھیں گے لیکن اگر اب تک پڑھا ہوتا تو یہ سوال آپ کے لئے بہت آسان ہوتا آپ کے پاس ابھی بھی ایک لائف لائن موجود ہے لائف لائن آپ اپنی لائف لائن استعمال کرنا چاہتے ہو اب آپ کے ایک ہی لائف لائن بچیے فلپ کمپیوٹر آپ نے ہمارے دوست سید راہل صاحب کو پریشان کر رکھا ہے اتنے مشکل مشکل سوالوں سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس سوال کو رد کر دے اور کوئی آسان سا سوال پیش کرے بارحال یہ سوال تو رد ہو گیا لیکن اگر آپ کو اس کا کوئی جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے ہیں دعائیں ندبہ دعائیں ندبہ جواب کا پہلا اپشن تھا اوکے کمپیوٹر پلیس دی دعائیں ندبہ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کیا یہ صحیح جواب ہوتا یا نہیں نہیں اس کا صحیح جواب ہے دی دعائیں فرج الہی عظم البلہ جس دعا کی سٹارٹنگ ہے وہ دعائیں فرج ہے دعائیں فرج تو بھی نہیں اللہمہ کلے والی ہے دعائیں فرج اللہمہ کلے بھی ہے اللہمہ کلے والی ہے وہ بھی دعائیں فرج ہے اور یہ بھی الہی عظم البلہ کو بھی دعائیں فرج ہی کہتے ہیں اس لئے آپ کنفیوز ہو رہے تھے برحال کیونکہ آپ نے لائف لائن استعمال کر لی اس لئے آپ کی لائف بچ گئی آگے بڑھتے ہیں آٹھوہ سوال پھر آپ کی خدمت میں فلپ کر کے پیش کرتے ہیں آخری حکم نامہ لے کر شمر میدان کربلا میں کب آیا اے تین محرم اکسٹھ ہجری بی چار محرم اکسٹھ ہجری سی سات محرم اکسٹھ ہجری یا ڈی نو محرم اکسٹھ ہجری ڈی نو محرم اکسٹھ ہجری ڈی نو محرم اکسٹھ ہجری جی محفوظ کر لے جی اوکے کمپیٹر پلیز ڈی نو محرم اکسٹھ ہجری کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں آگے بڑھتے ہیں نوے سوال کی طرف نوے سوال محدثہ کے کیا معنی ہے اے جسے کوئی بات نہ کرے بی جسے فرشتے باتیں کرے سی جسے دوسرے انسان بات کرے یا دی ان میں سے کوئی نہیں محدثہ محدثہ دی ان میں سے کوئی نہیں دی ان میں سے کوئی نہیں کیا آپ کو محدثہ کے مطلب پتا ہے میں نے آپ نے کہا تو آپ گیس کر رہے ہو کیا کرے آپ یا آپ کے اس کوئی لائف لائن بھی بچی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کیا آپ کے اس لائف لائن استعمال کرو یا کچھ محفوظ کر لے جی اوکے کمپیٹر پلیز دی ان میں سے کوئی نہیں کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں اس کا صحیح جواب ہے دی جس سے فرشتے باتیں کرے یہ غلط جواب ہے سید راہی لپاس صاحب اور اس غلط جواب کے ساتھ آپ کا سفر یہی مکمل ہوتا ہے برحال آپ نوے سوال تک پہنچے ضرور جو اپنے اندر کوئی ایک کم کامیابی نہیں ہے آپ نے لیول ون مکمل کیا اور اس لئے آپ انعام کے حددار ہوتے ہو یہ رہے آپ کے انعام انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ دورہ سفر آپ اگلے اپیسوڈز میں آکے ضرور مکمل کریں گے الہی آمین الہی آمین ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں بھی اجازت دے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لے ہم آپ کو دیے جاتے ہیں آپ کا عبو الحسن کس امام کی کنیت ہے اے امام علی علیہ السلام بی امام حسن علیہ السلام سی امام حسین علیہ السلام یا ڈی امام زین العبدین علیہ السلام آپ ہمیں اس کا صحیح جواب میسیج کریں ہمارے واتس اپ نمبر پر 702-123-8616 جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون